اسلام علیکم جی کیا حال چالے آپ لوگوں کی امید ہے جی سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوا الحمدللہ سے اور ابھی ابھی مجھے پارسہ رسیب ہوا تھا تھوڑی دیر میں ہم اس کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اور یہ میں نے تھوڑا بلر کر رکھا کیونکہ آپ نے میرا ایڈرس لکھا با تھا ہوپ سو سمجھ گئے ہو گیا آپ سب لوگ اور یہاں پہ جی ملتان میں دھوپ کی اندر اتنی گرت چمک کے ساتھ بارش ہو رہی تھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ دھوپ میں بارش ہو رہی ہے اچھا میری طرف سے ان کی پیکنگ کو بھئی ٹین بھائی ٹین ہے بہت کمال بہت زبردست پیکنگ ہے ہر چیز انہوں نے ایکسٹر پیک کر رکھی اسے سپورٹ دے رکھی ہے بہت گریپ کے ساتھ ہونا ایکسٹر اسے سیفٹی کے ساتھ پیک کیا تھا کہ کوئی بھی چیز خراب نہ ہو اچھا جی یہ آپ کے سامنے اتنا خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس ہے نا یہ آیت القرصی لکھی ہوئے اس پر پوری اور کتنی نفاثت سے لکھی ہوئے اور کتنی باریک اور کتنی صفائی ہے جہاں پہ میں اسے لگانا ہے وہاں پہ میں لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو نہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے لگا لی اور یہ منٹوں میں لگ جاتا ہے بس جہاں پہ آپ نے لگا رہا ہے اب آپ نے اپنے کیل کی بس ٹھوکر ٹھاکی اچھے سا ٹھوکر ٹھاکی کر دے نا اور سیکنڈ کے اندر یہ آپ کا لگ جائے گا اور حسین لگ رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں اور یہ آپ کو نا ویڈیو میں پھر چھوٹا دکھ رہا ہوگا لیکن ریل میں نا یہ بڑا اور دیوار کی تو بھئی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا چاند چاند لگ گئے ہیں دیوار کو اسے آپ کہیں بھی لگا لیں کسی بھی ٹائپ کی دیوار پر لگائیں گے بہت خوبصورت لگے گا اچھا میں نے کہا خریدیں گے تو یہ سب چیزیں آپ سب لوگ تو میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتا دیں تو اسے لگانا بہت ایزی ہے کسی والپے پر کے جھنجڑ ونجڑ میں نہیں پڑنا ہے آپ لوگوں نے یہ انہوں نے اس کے ساتھ نا ڈبل ٹیپ دے رکھیے یہ لکڑی کے بنے ہوئے الفہ بیٹس ہیں تو اس پہ آپ نسطہ سے ٹیپ لگا دیں گے اور سیمپل آپ پیسٹ کر دیں گ موسیقی یہ میں نے لگا دی اور مجھے بتانے کی ضویت نہیں آپ کی آنکھ خود دیکھ کر کہہ رہے ہوگی واہ 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 کیا لگ رہے ہیں کیونکہ مجھے پہتا ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں اور اس طرح کی جو کلوکس ہوتی ہیں یہ لاؤنچ میں ڈرائنگ روم میں لگانے کے لیے بڑی آئیڈیل ہوتی ہیں کیونکہ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں بڑی کلاسی بڑی ٹرنڈی اور بڑی فیشنیبل لگتی ایک لک بہت اچھی آتی آپ کے لاؤنچ آپ پہ انہیں لگانا بھی بہت زیادہ ایزی ہے اتنا زیادہ انہیں ٹائم نہیں لگتا لگانے میں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور یہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ سب نے دیکھ ہی لیا ہوگا ان کی میں کیا تعریف کرو آپ سب کو پتہ ہے بہت حسین لگ رہی ہے اور یہ جہاں بھی لگے گی آپ اپنے گھر میں بھی لگائیں گے آپ کے گھر کے خوبصورتی میں بھی اضافہ کر دیں گی اور آپ سب کو ہی پتہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو فیملی کلوک ہے میں نے آپ کو آئ اسی کلوک دکھائی ہے یہ سارے آج کل بہت ٹرینڈنگ ہے ہر کسی نے لگائے میں اور آپ کو یہ ترہہ ترہہ کے پیجز پہ دکھ رہے ہوں گے لیکن ایک بات ہوگی کہ ہر پیج پہ اس کی پرائز ڈیفرنٹ ہے اور بہت سے پیجز پہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسیب مر رہے ہیں یہ والا جو فیملی جو کلوک لگا ہوئے ہیں یہ میں نے خود دیکھا تھا ایک پیج پہ ایٹین ہنڈرڈ روپیز کا مر رہا تھا لیکن جو پیج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا یہاں پہ جو ہے آر ایڈی انڈیپینڈنس دے کی سیل لگی ہوئے تو آر ایڈی سیل لگی ہوئے تو ان کے پرائز بہت کم ہے کالیٹی بھی بہت اچھی اور یہ ساتھ میں آپ کو ورنٹی بھی دے رہے ہیں تو کالیٹی ورنٹی سب کچھ مر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اتنے کم پرائز میں یہ سیف فیملی جو کلوک ہے نا آپ کو 1100 پیس میں مل جائے گی جو دوسرے پیجز پہ آپ کو اتنی مہنگی مر رہی ہے کیونکہ آر ای� چل رہی ہے تو بھئی دیر کس بات کیا فٹا فٹ سے جائیں ان سے آرڈر کریں میں ان کا جو ورنٹی سیئر کر دوں گی اور ان کے پیج کا لنک پہ شیئر کر دوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان کا پیج چل رہا ہوگا آپ انسٹاگرام سے بھی نہ آرڈر کر سکتے ہیں ورنٹی سیئر بھی کر سکتے ہیں اور آر ایڈی سیل چل رہی ہے تو سیل کا ضرور فائدہ اٹھا ہے اور وہ جو دوسری کلوک میں نے آپ کو دکھائی ہے نا وہ دوسرے پیجز پہ 1000 روپیس کی مل جائیں گی تو کالیٹی بہت اچھی ہے ہر چیز بہت اچھی اور ان کے لیمس بھی بہت اچھی ہیں ان کے پاس ہر طرح کی ورائیٹی ہے باقی آپ لوگ نے ان کا پیج وزٹ کر لیجئے گا میری طرف سے ریکومنڈیڈ ہے اور ضرور لیجئے گا یہ چیزیں اتنی خوبصورت لگتی ہیں نا یہ دیکھیں ابھی بھی یہ فیملی اب تو آپ کو الٹی دیکھ کرو گی یہاں پہ لگی دوسری بات بھی بہت اچھی لگ رہے لیکن جو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں وہ یہ آیتل کرسی اور یہ والی فیملی ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے ضرور آرڈر کرنی اور اپنے لانچ میں لگائیے گا آپ کے لانچ کو چار چان لگ جائیں گے تو ضرور آرڈر کریے گا بہت اچھی چیزیں بہت ریزنیبل پرائز میں جب اتنے اچھی چیز اتنے ریزنیبل پرائز میں مر رہی ہونا تو ضرور لیں جائیں ایسا نہیں مجھے پیار میں آئی ہے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں لو لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں اور مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ بھی رہے تھے کہ ہمیں بتائیے گا پیجز کا تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا پیج کا لنک نیچے ہے تو فٹا فٹ سے جائے اور آرڈر کر لیجئے چلیے جو آپ اس اپنے اوقات میں آجا دیا بہت اداکاریاں میں نے مال لیا اور بہت ڈیکوریشن دکھا دیا تو یہاں آج میں بنا رہی تھی پائے بیف کے پائے میں بنا رہی ہوں صبح سے میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا جب میں نے اسے پکنے رکھا تھا میں نے ایک پائے تھا اس میں میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس کو پیس کے ایٹ کیا تھا دکھلسن کا پیسٹ ڈالا تھا نمک ڈالا ون ٹی سپون حلدی ڈالی سابت گرم مسالے ڈالے جس میں دو بڑی لائچی دو دال چینی کے سٹک پانچ دانے کالی مرش کے پانچ لانگ اور ایک تیس پات اور ایک بادیان کا پھول اور پانی ڈال کا میں نے اسے چار پانچ گھنٹے پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یہاں پہ جو ہے ایک میں نے بڑی براؤن پیاس لی تھی پیاس کو یعنی براؤن کر لیا تھا اور ایک ہی پیاس جب ہم اس میں کچھی ایٹ کر رہی ہوں تو براؤن پیاس اور کچھی پیاس کا جو ہے نا وہ میں پیسٹ بنا لوں گی یہاں پہ میں نے ہاف کپ سے کم گھی لیا تھا اس میں میں یہ جو کچھی پیاس اور براؤن پیاس کا پیسٹ بنا لیا تھا یہ ایٹ کروں کہ اسے میں نے بھون لیا تھا جب اس نے اپنا کلر چینج کیا نا تب میں نے اس میں ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کیا مسالوں میں میں اس میں ایٹ کروں گی نمک لال میرچ کا پاودر میں اس میں حلدی نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ میں نے پائی میں ایٹ کی تھی اور ہاف ٹی سپون جائفل جوہ تری کا پاودر ایٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں الائچی پاورڈر ایٹ کروں گی کوئی دھنیا پاورڈر میں کچھ بھی ایٹ نہیں کروں گی صرف یہ چار مسالے جو ہیں وہ اس میں جائیں گے اور اسے ڈال کے آپ اچھے سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالے کا جو کچھا پن ہے نا وہ ختم ہو جائے یہاں پہ جو ہے نا اب میں اس میں دہی ایٹ کروں گی اگر آپ کی دہی آپ کی کہہ رہی ہو یعنی جو دہی ہے وہ کھٹی ہے نا بہت زیادہ تو پھر آپ ہاف کپ سے کم ڈالیے گا لیکن اگر دہی نارمل ہے تو آپ ہاف کپ دہی ڈال کے نا آپ اس کی اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے یعنی دس منٹ نا آپ نے مسالے کی خوب اچھے سے بھونائی کرنی ہے کیونکہ جتنا اچھا مسالہ بھونتے ہیں نا اتنا اچھا جو ہے نا پائی بنتے ہیں اچھا سیم ریسپی جو ہے نا آپ وہ بکرے کی پائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں ان کا گوشت بھی ڈالتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور اچھا فلیور آتا ہے اور بس میں پائیوں کو ڈال کرنا اچھے سے بھون لوں گی اور جیسے یہ تھوڑا بھون جائیں گے نا اس کے بعد جو سٹاک ہے وہ ڈال دوں گے اور سٹاک ڈال کے بھی میں اسے مزید سو سلو فلیم پرنا آدھے گھنٹے پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ فلیور اس میں رچ بس جائے اور لاسٹ میں گرم سالہ پاورڈر ڈالوں گے اور یہ تیار ہے اور یہ افغانی پلاو ہے جو کہ میں نے نہیں بنائی تھی ہمارے نیبرز کی طرف سے آئی تھی انہوں نے بنائی تھی تو انہوں نے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجی تھی کہ اسے نا ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ کیسی بنیاں کوئی کمی پیشی ہے تو بتاؤ اگر شیف ہو تو پھر ایسا تو ہوتا رہتا ہے نا چلے بہت زیادہ میں شوکھی ہو گئی ہوں لیکن یہ جو افغانی پلاو ہے نا یہ بہت اچھی بنیوی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے پائے بنے ہیں اچھا ایک اور بات آپ نے ککر میں دیکھو گا میں نے پائے ککر میں نہیں بنائے اور پائے کبھی ککر میں نہیں بنتے ہیں کیونکہ نا اس سے لیس نہیں آتا جب تک ہاتھ چیپ چیپ نہ کریں نا پائے کو کھاتے ہو وہ کہتے ہیں نا مزہ نہیں آتا میں نے انہیں صبح سے پکنے کے لیے رکھا تھا اور یہ کوئی چھے سے سات گھنٹے سلو فلیم پر پکتے رہیں کیونکہ جتنا سلو فلیم پر پکیں گے ہڈیاں اپنا رسٹ چھوڑیں گی اور یہ مزے کے بنیں گے اور دوسری بات پائےوں میں کبھی ٹیمارٹر نہیں جاتا اور میرے اکھال سے کوئی بھی ٹیمارٹر نہیں ڈالتا ہوگا جتنا مجھے انداز ہے کیونکہ پھر کڑھائی میں اور پائے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اور شوربہ آپ اپنے مطابق رکھ سکتے ہیں اور آپ کے سامنے کتنے مزے کے لے ستار پائے جم ریڈی ہوئے ہیں اور یہ پائے کے ساتھ کھانے کے لئے میں نے یہ پتھانی روٹی مگوالی تھی اسے نا خمیری روٹی آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن یہ پتھانی روٹی ہے پتھانی روٹی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پتھان بناتے ہیں ویسے سے کراچی روٹی بھی کہا جاتا ہے اور یہ خوبصورت سے جو پائیں اس میں میں ڈبو ڈبو کے کھاؤں گی اور مجھے پتھا ہے آپ کے موں میں پانی آرہے کہہ دے ہاں آرہے پانی آرہے نا کھانے کے بعد کوئی اتنی ہیوی نس ہو جاتی ہے نا جبکہ ہم نے کھائی بھی آدھی روٹی ہے اور اتنی ہیوی نس ہوگی اور ہیوی نس کے ساتھ میں اتنی پیاسی ہو گئی ہوں نا مجھے لگتا ہے میرے اندر کونہ ہیں پانی کا جو کہ بھری نہیں رہے میں نے جب سے پائے کھایا نا میں پانی پہ پانی پہ پانی پہ پینے پہ لگی ہوئی ہوں میں نے کولڈ رنگ بھی پی ہے پھر بھی ایسا لگے سے پتہ نہیں میں کتنے ٹائم کی پیاسی ہو اور میرا جو کونہ ہے وہ بھری نیرہ ہے پائے کی تاثیر گرم ہوتی ہے نا تو شاید اس وجہ سے جو ہے نا مجھے کھا کر بڑی گرمی لگ رہی ہے پائے کو اور اس کے علاوہ میرے مجھے پتہ ہے میرے فور ہیڈ پہ آرہیڈی ایک چیز چمک رہی ہے بڑی شائن کر رہی ہوگی یہ چیز تو ایسی ہے کہ چھپتی نہیں ہے نا ایسے دور سے ہی شائن کرنے لگ جاتی ہے اور میں بڑا ہلکا بور رہی ہوں کیونکہ ساتھ جانا میرے امی ابو کا روم ہے رات کا ٹائم ہے اور وہ لوگ سو رہے ہیں تو ایسا نا میری بھاں بھاں سے وہ لوگ اٹھ جائیں تو اس لیے یار بس پیمپل والا ایشو ہے اور میں نے بہت چوکلیٹ کھائی ہیں بہت زیادہ تو اس وجہ سے جانا میرے پیمپل ہنکل گئے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں تو میں نے خود کہہ دیا تو بس لوگ کو میں کرتی ہوں اینڈ امید آپ کو اچھا لگا ہوگا اب آپ سے نیکس ایڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں خوش رہیے جی اللہ حافظ